ایسی کیا ہو جاتی کہ ٹی مہینے پہلے جو ہے یہ نوٹس جاری کرنا پڑ جا ایک تو اس کی مثال موجود ہے ہمارے پاس جدتا صرف تخار چودری صاحب کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماروں کا رخ بدل رہا ہے ادایتیں ہم پی ٹی آئی کو کوئی ریلیس لینے کے موڈ میں نہیں ہے یہ آئی کون کے جائج سہبان فون کرتے ہیں دو جیدوشری کو یہ کام تم نے کرنا ہے ایک بندہ تو گھر پہ ہی موجود نہیں ہے وہاں سے کلاسیل کو بھی برامت ہو گئی میڈا ان کے ساتھ نکتہ نگر کا اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کاری بدل نوٹھانا اسلامت سے جو ایف آئی آر لکھی ہوئی ہے حال ایک کے خلاف وہی دیڈن کے امران خان صاحب کے جو عاشقین ہے نینہ وہ مونس کی والدہ ساتھ سے آگئے ہیں السلام علیکم ناظرین پروگم بہت سے بات کی ساتھ میں ہوں آپ کی نجبان افیفہ رہو اور میرے ساتھ موڈی ڈھموڈ کے نام اور ترجیہ کارنکان رجی صاحب اسلام علیکم سیر جیو علیکم اسلام کیا حالیں آپ کا خیریت سے ہیں میں بلکل سیکھوں سیر شکر اللہ کا لیکن پاکستان سے جو نا حسبے معمول بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں اور یہاں تک کہ جسٹس آجی فائز ایسا صاحب کی تقریبی کر دی گئی ہے اور صدر ممدی کا جو ہے انڈران ابھی اس کی منظوری دے گئی تو یہ آپ سے ایسی کیا ہو جاتی کہ تین مہینے پہلے جو ہے یہ نوٹس جاری کرنا پڑ گیا اچھا دیکھئے یہ جو آپ نے بڑا ایپورٹن سوال کیا ہے کہ ان کے عوضے کا حرف اٹھانے سے تین دن پہلے نوٹیفکیشن کی کیا لوجک بنتی ہے ایک تو اس کی مثال موجود ہے ہمارے پاس جتے سفتخار چودری صاحب کی ان کا بھی تقریباً پندرہ دن یا ایک مہینہ پندرہ دن پہلے نوٹیفکیشن آ گیا تھا نوٹیفکیشن آ گیا تھا نورمالی یہ پندرہ دن پہلے نوٹیفکیشن کیا جاتا ہے لیکن یہ تین ماہ پہلے نوٹیفکیشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا کاضی فائلی سا کے خلاف وہ ریفرنس ہو گیا مصرد اب اگر ریفرنس مصرد ہو گیا تھا تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی لیکن حکومت نے پھر بھی ایک قانون کا حوالہ دے کے کیوریٹیف ریویو کے طور پہ فائل کر دیا اچھا پھر حکومت بدل گئی عمران خان صاحب چلے گئے شہباز شریف صاحب آ گئے تو جب یہ حکومت بدل گئی اور شہباز شریف صاحب آ گئے انہوں نے درخواست بھیجی سپریم کورٹ کو کہ جناب ہم وہ کیوریٹیف ریویو جو ہے وہ واپس لینا چاہتے تو عمر اطابہ دیال صاحب نے کہا کہ یہ تو ہم واپس لینا چاہتے ہیں اس کو تو ہم میرٹ پر فیصلہ کریں گے اب جب انہوں نے یہ کہا تو اس بات کا خدشہ تھا کہ عمر اطابہ دیال صاحب اس کیوریٹیف ریویو کو بیس بنیاد بنا کے کوئی فساد ڈالیں گے اور خاص طور پر یہ فساد ڈالیں گے بارہ اگست کے بعد بارہ اگست کو حکومت ختم ہو رہی ہے نا اسمبلی کی مدد ختم ہو رہی ہے حکومت نہیں ہوگی تو پھر جو وہ حرکت کریں گے جو ہوتی ہے گیر ٹکر گورنمنٹ وہ تو ویک فوٹیج میں ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادہ تک زیادہ محصل طریقے سے انکاؤنٹر نہیں کر پائیں گی تو یہ سوچ کے تو فیرل گورنمنٹ نے کسی ایسی پوسیبلیٹی کو کسی ایسے ایڈویچر کو پریمٹ کیا ہے کہ عمر اطابہ دیال صاحب یا ان کے ہم خیال ججز جو ہیں وہ لے سکتے ہوں اس کو پریمٹ کیا ہے یہ حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے تو بہرحال ایسی مثالیں بہت کم ہیں لیکن موجود تو ہیں بہرحال ہماری جوڈیشن اسٹری کے اندر قاضی صاحب وہ سترہ ستمبر کو حالف اٹھائے گے سولہ آخری دن ہوگا عمر اطابہ دیال صاحب دوسری طرف اگر پیٹی اے رہنماوں کی بات کی جائے تو اصد کیسر صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں ان کا ریش کر گیا گیا شاہ محمد قریشی صاحب اور اصد عمر صاحب میں جو بیل کی درخواست دی تھی تو وہ بھی صاحب بات وہ عدالت کا کوئی مود اتنا کوئی اچھا نظر نہیں آرہا کیونکہ پروٹیکٹیو بیل انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے ہم نہیں دے سکتے اور اگر وہ عدالت میں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی تعداد میں پولیس وہاں پر نفری موجود ہے وہ ویسے ہی وہ عرسٹ ہو جائیں گے تو وہ بیل اپلائے کرنے کی یہ کیا آئیں گے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہواں کا روح بدل رہا ہے عدالت میں اب پی ٹی آئی کو کوئی ریلیس دینے کے مود میں نہیں ہے یا یہ کچھ وار بجائے دیکھیں میری نا پچھلے دنوں پچھلے دنوں پچھلے دن کے اوپر ایک سیشن جج ہیں ہمارے پنجاب کے ہی ان سے ملاقات ہوئی نا تو میں نے جب ان کو یہ کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ مائل ہیں ان کو دینے سے ریلیف دینے کی طرف تو انہوں نے مجھے ٹوک دیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ عدالتیں مینج کی جا رہی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے جائج صاحب کے گھر کے سامنے ٹرک کھڑا کیا جا سکتا ہے بکول فواد جوزری کے تو کیا ان کے گھر کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا ڈالا کوئی شہزور کھڑا نہیں کیا جا سکتا ان سے اپنی مرضی کی ججمنٹس لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ میں اسے پہلے اپنے ویلاغز میں کہہ رہا تھا کہ جائج صاحبان بڑی عدالتوں کے سپریم کورٹ کے آئی کورٹ کے جائج صاحبان فون کرتے ہیں یہ کام تم نے کرنا ہے یہ بیل دینی ہے انہوں نے کہا فون اپنی جگہ کے اوپر اینڈیر کا حمل ہے لیکن اس کے ساتھ ڈالے بھی جاتے ہیں تو اس لیے وہ فیصلے آ رہے ہیں ورنہ جورس پورٹسز کے خلاف یہ بڑا انکشاف تھا ان کا نا میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں انہوں نے کہا وہاں پہ چھوٹے پورٹیں ڈالے چھوٹے ٹرک بھی جاتے ہیں ایسے یہ فیصلے نہیں آ رہے تمام جورس پورٹسز کو کامیون کو نظر انداز کر کے ایک جج جو ہے وہ اپنا پورا کیریئر داؤ پہ لگا رہا ہے کال کو کسی نے یہ کیس کھول لیا تو اس جج صاحب کی یا سسپنشن ہے یا ٹرمینیشن ہے کیونکہ یہ کیسز جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں جائے گی تو ہائی کورٹ کے اکثر ججز جو ہیں اگر اس طرح کی ہوں تو اس کو سیٹسائیڈ کرتے ہیں دوسرا کا فرمایش ساتھ میں رکمنٹیشن لکھنے تھے یہ جس سیشن جا جنے ہیں یہ جس ایڈیشن سیشن جا جنے ہیں یا جنیشن مجیسٹیٹ یہ فیصلہ دیا اس کے خلاف میں ایک منہ کاروائی کی جائے میں نے ہائی کورٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے یہ ایڈمیسٹیٹیف کمیٹی جو ہوتی ہے ہائی کورٹ کی اس کی ہر تین ماہ بعد میٹنگ ہوتی تھی درجنوں جہاں دفاع رہا ہوا تو اس نے اپنا کیریئر اگر دعاو پہ لگایا ہے تو وہ ایسے تو نہیں نہیں لگایا ہوگا یہ وہ مجھے جج صاحب سمید صاحب جو تھے لیکن مجھے ایک ماہ پتا ہے نہیں مجھے ایک پتا ہے مجھے بہت اعتراض ہے آپ یہ دیکھیں کہ جج صاحب ہم کے گھر جو ہے وہ کبھی کئی کھڑے ہو رہے ہیں کبھی کئی ڈالے کھڑے ہو رہے ہیں اور دوسری طالب بچاریوں ہری ساتھ بھی راگی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہے ہیں کہ گھروں پر شاپے مار کے کلاشنگوپ برامت ہو گئے وہ بچارے ہیں بھی نہیں وہاں پہ تو چلے وہ ہو تو ان کے اوپر کلاشنگوپ کا پرچہ ڈال گئے تو سمجھ میں آتی جائے ایک بندہ تو گھر پہ ہی محدود دیں گے وہاں سے کلاشنگوپ بھی برامت ہو گئی اور آگے دیکھیں اللہ کا حکم ان کے ساتھ چاپ سلوک ہوگا میرا ان کے ساتھ نکتہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے سابر شاکر صاحب کے ساتھ لیکن اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سابر شاکر صاحب مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ غوری مزائل برامت نہ کر لیں ان کے گھر سے سابر شاکر صاحب سابر شاکر صاحب ہی نہیں ہے گولندن بیٹھے ہوئے لیوٹن میں تو پتہ چلے ان کے گھر سے غوری مزائل برامت ہو گیا اور ان لوگوں سے بھی یہ کہنا ہے فر گوڈ سے بھی آپ بڑے ہو جائیں اور جو ہے اللہ کا خوف کرو کوئی طریقہ کاری بدلنو اٹھانا اسلامان سے جو ایف آئی آر لکھی ہوئی ہے ہر ایک کے خلاف وہی دے رہتے ہو تو پچھلے سوال کی میں بات کر رہا تھا ان جج صاحب نے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ ہو رہا ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی تاثر غلط ہے کہ جناب جیوشری جو ہے وہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے مری پڑی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جاندک مفتوس ججز جو کہ مارک ہوئے ہوئے ہیں ان کے پاس کیسز دے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی لور جنیشری میں بھی ذرا ان سے ہٹ کے کیس چلا جائے تو وہ اس کے اندر فیصلے دے جگر ہوتے ہیں پھر انہوں نے دو تین مثالیں بھی دیں جس کی ایک مثال وہ ہے جو ابھی آپ نے کہی کہ اس وقت جو رہے ہے اسلامباد آئی کورٹ کے کیسے جج کے پاس کیس ہے جنہوں نے پروٹیکٹیو بیل دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود آئیں تو ہم ان کی بیل کا میٹر سنیں گے کیونکہ اب دیکھئے عمران خان صاحب کو کئی مقدمات کے اندر بغیر پیش ہوئے بھی زمانتیں ملتی رہی ہیں حالانکہ زمانت کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے یہ ملزم آگیا ہے یہ کورٹ لا کو اسسٹ کرنا چاہتا ہے انویسٹیگیشن میں شریک ہونا چاہتا ہے تو لہٰذا اس کو گرفتاد نہ کیا جائے تو عدالت کہتی ہے بھی اس کو گرفتاد نہ کریں جب یہ شریف بندہ بن کے آپ کے ساتھ کورپریشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو گرفتاد نہ کریں اب عمران خان صاحب جو ہیں آج تک پہ انویسٹیگیشن کو جائن نہیں کیا ہوئے وہ کسی انویسٹیگیشن میں شریک نہیں ہوئے جو کہ زمانت میں توسیع کی بنیادی جو ہیتھی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باقید ان کو ہر دفعہ بیل مل جاتی ہے اور تھوکے صاحب سے مل جاتی ہیں تو یہ تھوڑا سا بارال میں نے تو ویسے آپ کو ایک آفزی ریکارڈ بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ میرا ڈام نہ لی جائے گا لیکن وہ یہی رہا ہے تو میں نے آج کہا کہ اپنے اس ویلاؤک کے ریویورز کو یہ بھی بتایا جائے کہ ایک نکتہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے وہ سکتا ہے وہ جائج صاحب جو ہیں وہ آسو پرکتے ہو نہیں سن یہ جو آپ نے نکتہ نظر کی بات کی کہ عمران خان صاحب کو جائے اس طرح سے زمانتیں مل لی تھی پی ٹی کے دوسرے لوگوں کو نہیں ملی دوسری طرح صاحب پرویزی رائی صاحب کی بھی تو مثال ہے ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں چل رہی تھی کہ شاید بہت کچھ مینج ہو گیا ہے اور ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہیں اور اب جو ہے وہ شاید ان کے لئے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی لیکن ہم نے دیکھا کہ ان بچالوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے گرفتہ آگی جاتی دیا گیا ہے demand دے دیا گیا ہے تو یہ مجھے تو رکھتا ہے کچھ- fraternity زیادہ ہی بڑھتی جا رہا ہے نہیں demand نہیں دیا گیا بلکہ ان کو بی گرہ بی گریڈ تو مل بی کلاس تو مل گئی ہے ٹھیک ہے نا سی کلاس ہے بی کلاس میں تو کر کے آگئے ہوئے ہیں ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کی رہائی ہو گئی تھی بیل ہو گئی تھی ان کی anti-crruption کی cases کے اندر آج ان کو FIA نے پکڑا ہے وفا کی حکومت نے پکڑا ہے اور وہ پکڑ کے ان کو میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو options ان کو دیئے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مونس اور ان کی والدہ جو ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا تو میرا خیال یہ آپ کو یہ شاید اس بات کے اوپر اچمبے کی بات لگے کہ عمران خان صاحب کے جو عاشقین ہیں نا وہ مونس کی والدہ سب سے آگئے ہیں اور ان کے بعد مونس صاحب ان کی فیملی کے اندر یہ عمران خان کے بہت ڈائے ہارڈ قسم کے فین سمجھے جاتے ہیں اور مطلب کہ وہ تن من دھن اور جان سب کچھ قربان کرنے والی ہیں مطلب پہلے پہلے جو ہے وہ ساس پین کی اب والدہ پین کسی کی ساس پین ہے تو کسی کی والدہ پین ہے میں جاتے ہی نا کی شاک کا عمران خان کا پایا ہی جائے پھر بھی ان کے پاپیاں پھر بھی ان کے تات یہ سلوک کیا جا رہا ہے پھر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اب دیکھئے نا جو ہے وہ اپنا انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں میں تو نکلنا چاہتا ہوں میری پریس کونفرس کرواؤں تو اس نے کہا کہ کر لو لیکن بیگم سے میں مشورہ کرنوں اگر تمہیں جادت دوں انہوں نے شجاعت کو کہا ہے اس نے کہا کر لو انہوں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا ہے اور اس کے انتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ فیلحال وہ باہر آنے کا کوئی رادہ نہیں رکھتے حالانکہ شجاعت نے انہوں نے کہا کہ آپ ایم ایل کیوں میں واپس آ جائے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے تو مسلم میں تو پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا اور عمران خان کا سپائی ہوں اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یہ انٹرسٹنگ ہے پھر ہم نے جب اس کے بارے میں کہ یار یہ کیا ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ مونسلائی مطلب کہ چھوٹا عاشق ہے یہ جو پرویزلائی صاحب سہن صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ بہت ڈائی ہارڈ فہن ہے عمران خان کی تو اس لیے پرویزلائی صاحب جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں پولٹیکل فیصلہ جو ہے تو زیادہ بہتر ہے چونہیں شجاعت صاحب اپنی ہمشیرہ کی اپنی سسٹر کی جو ہے جو ہے بہتر کار دے تجھے کہ باجی کار دے میں آمن باہر لے کہنا آپ پہ یہ تو اندازہ ہوگا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کے علاوہ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ آئی ایم اف کا پلائن جو ہے وہ اب انکریمنٹ ہوتا وہ کافی آگے چلے گی یہ بات آگے میں فرم تو لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب شاید عصابدار صاحب جو ہے وہ کدھر خاص کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عصابدار صاحب یہ جو ہمارے نظیر آزم کوشش ہے کہہ رہا ہے شہباز شریف صاحب اس کی وجہ سے کوئی افاقہ ہو سکتا ہے یا یہ آئی ایم اف والا معاملہ کی طرف لڑکتا رہے گا نہیں میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف ایشو is over for this government یہ گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس میں سے ایک الیکشن کیمپین کا نریٹیب بنانے کی کوش کر رہے ہیں اور اپنے ریٹیب یہ ہوگا کہ اب ہم تو بہن کچھ کرنا چاہتے تھے ہمارے اوپر تو آئی ایم ایف کی پمنیاں لگی ہوئی تھی عمران خان جو ہیں وہ دستت کر کے دے گئے تھے وہ تو نکھ کے دے گئے تھے ہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے کر سکے آپ کے لئے لیکن ہم جو کچھ نہیں کر سکے اس کی وجہ آئی ایم ایف تھی یہ بنیادی طور پر یہ بیانیاں بنانے کی کوش کر رہے ہیں اور شاید ان کا ووٹر کسی حد تک اس کو قبول بھی کر رہے ہیں ظاہر یہ تو ان کا تو ووٹر کا معاملہ ہے نا ہم نے تو حقیقت بتا دی ہے حقیقت یہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پیکج ہے جو موجودہ معاہدہ ہے وہ تیس جن تک ہے تیس جن کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا پھر یہ معاہدہ ہم نے دوبارہ لینا ہے یہ والا ایگریمنٹ یا دوبارہ ایگریمنٹ ہم نے نیا لینا ہے اس کے مذاکرہ جا کے دسمبر میں کہیں ہوں گے نومبر دسمبر میں ڈیبل ایکشن ہو کے نئی حکومت آ جائے گی تو نئی حکومت پہلا کام کرے گی آئی ایم ایف کے پاس جا کے اس پیکج کو سیدھا کرائے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بارہ عرب ڈالر ہمیں پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں سے جو بلوچستان اور سندھ کے اندر زیادہ آئی ہیں ان کے لیے چاہیے ہیں ہمیں کتنے چاہیے ہیں آ جائے ہیں تو ہمیں تقریبے پینتی سرب ڈالر ہیں لیکن بارہ عرب ڈالر کی کمیٹمنٹ کی ہے وہ بارہ عرب ڈالر ہمیں یورپ جائنا دو ممالک سے ملنے ہیں اب پتہ نہیں وہ بارہ عرب ڈالر جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی مہر کے بغیر نہیں مل سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے ہم آئی ایم ایف سے تھرو کریں اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ لوننگ ہے ہماری جو کے ورلڈ بینک کے پاس پھانسی ہوئی ہے وہ بھی تقریب کو ڈائی تین عرب ڈالر سے زائد کی وہ ہے وہ ہمیں ملنے ہیں اس طرح ایشیت رکیاتی بینک کا بھی ایک لون فسا ہوا ہے وہ بھی تقریبا ٹو ڈیڑھے کرب ڈالر کا وہ ہمیں ملنا ہے تو یہ سارے ملاج لا کے چوبیسے کرب ڈالر کی گیم بن جاتی ہے یہ والی جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں یہ ہمیں اس وقت ملنا شروع ہوں کہ ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی تو لیالا آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا پہلے کرنا یا آپ کرنا یہ ہماری مجبوری ہے ریاستی طور پر اور اس میں کوئی ایک حکومت ناکام نہیں ہوئی آپ میری بات سنیں کہ پہلے حسد عمر صاحب آئے بہت بڑے ٹال وارٹ ہیں انہوں نے بہت کچھ کر دینا تھا کچھ نہیں کر سکے حماد عزر صاحب آئے انہوں نے بہت کچھ کر دینا تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکے پھر یہ ایم ایم اٹھا آکے تو حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا حفیظ شیخ صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہوئے ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی میں رہے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بڑے سنوز باغ دکھائے لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے اور اس کے بعد وہ حکومت چلی اس کے بعد انہوں نے انہیں بھیج کے اور شوفر تنین کو لایا گیا انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کچھ نہیں کر سکے پھر اسماعیل صاحب آگئے ٹھیک ہے مفتا اسماعیل صاحب تشریف لے آئے وہ کچھ نہ کر سکے اور آخر میں اس آگڈار صاحب بھی پھوس ہو گئے یعنی کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے شبر زیادی سمیت لوگ تنقید کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ناکام کر کے سسٹم نے باہر نکال دی اس کا مطلب ہے یہ ہمارا کوئی ایک پارٹی کا یا ایک شخص کا یا ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے ہم فنانشری طور پر ہماری پوری سوسائٹی پوری اسٹیبلشمنٹ پورا ملک جو ہے وہ ناکام ہوا ہے تو یا ناکام ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں جسے کہنا چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس اسیشو کو لے کے آگے جانے کی ضرورت ہے جی لازم آپ نے ریزدان وزی صاحب کی بات سنی کہ اس وقت یہ سسٹم کی ناکام ہی ہے ہماری پلیٹیکل پارٹی اور باقی ساری چیزوں سے بڑھ کے ہمارا سسٹم جو ہے وہ مکمل صاحب پر فیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے عوام تک کوئی ریز دیا ہے وہ پہنچنا بہت مشکل ہوگا ہے آج کی ویڈیو کے لیے اتنے جوڑیوں کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا until the next time موسیقی موسیقی